ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ریوینیو ڈپارٹمنٹ نے ظاہر کی اپنی اتدائی جانچ ریپورٹ بے موسمی برسات کے سبب زلہ اور انگاباد میں 73 ہزار ہٹر زمین پر لگائی گئی ربی کی فصل ہو گئی تباہ بجلی گرنے اور دیگر وجوہات کے سبب چھوٹے بڑے انساٹھ مویشی ہو گئے ہلاک علاقہ مرحبہ میں کمبی اندراجات کی جانچ کے لیے کھنگا لے گئے دو کروڑ دستاویزات متعلقہ کمیٹی نے ڈھونڈ نکالے 26 ہزار کمبی اندراجات ریاست کے دیگر علاقوں کے دستاویزات کی بھی ہوگی جانچ پاچل گاؤں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا اور انگاباد زلے کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل کے ہاتھوں رکھا گیا سنگے بنیاد تعلقہ پیٹن کے سبیدے ہی مقامات کی ہو رہی ترقی سے اپوزیشن کے پیٹ میں ہونے لگی ہے مروڑ کہا بھومرے پاٹل نے اور عالمی یوم مادوران کے موقع پر مختلف تخاریب کا انہخات مختلف شعبوں میں گران قدر خدمات انجام دینے والے ہنڈی کیپ افراد کا کیا گیا استقبال اور مادورین میں تخصیم کیے گئے امدادی چیکس خبریں تفصیل سے گزشتہ دینوں ہوئی بے موسمی بارش کے سبب اور انگباد زلے کی ترہتر ہزار ہٹر زمین پر لگائی گئی پسنوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ بجلی گرنے سے انساٹھ مویشی حلاک ہونے کی بھی اقتلاح ہے یہ آداد و شمار شعبہ محصول کے قیاس سے سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان بارشوں میں سب سے زیادہ نقصان تعلق اصل لوڑکن نڑ میں ہوا ہے مجموعی طور پر زلہ بھر میں ترہتر ہزار ہٹر کی زمینوں پر کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے جبکہ بجلی گرنے وہ دیگر وجوہات سے انساٹھ بڑے جانور فوت ہوئے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری نقصان زدہ کسانوں اور مویشیوں کے مالکان کو راحت دی جائے واضح ہو کہ ان بارشوں اور طوفان کے سبب آنن فانن چھینالیس ہزار ہکٹر کی فصلیں زمین بوس ہو گئی تھی اور پھر آگے جا کر یہ نقصان ترہتر ہزار نو سو سینسٹھ ہکٹر کی کھیتیوں تک جا پہنچا ہے آیا رہے کہ اس سال مانسون غیر اتمنان بخش رہا تھا اور حکومت سلوڑ سمیت کئی تعلق اجات کو قہد زدہ قرار دے چکی تھی دریان سنا اب اس غیر موسمی بارش نے بھی کسانوں کو مزید متاثر و برباد کر دیا ہے سابقہ ہوئی بربادیوں پر اعلان کی گئی مدد بھی ابھی تک کسانوں تک نہیں پہنچ پائی ہے اور دلچکستہ و مایوس کسان حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں گمبی سڈویل کی اجرائی کا مطالبہ زور پکڑ لیے جانے کے بعد ریاستی حکومت کی ہدایت پر جسٹس شندے کمیٹی کی جانب سے علاقہ مرٹوڑا کے سبی سرکاری دفاتر میں دو کروڑ دستاویزات کی جانج کی گئی جس میں چھبیس ہزار کمبی اندراجات پائے گئے متعلقہ جسٹس شندے کمیٹی نے جانج کے بعد اپنی ریپورٹ حکومت کو روانہ کر دیئی جانے کی تلا ہے واضح رہے کہ مرٹوڑا زوروشن تحریک میں نئی جان پھونکنے والے منو جرائنگ پارٹل کے احتجاج کے بعد حکومت نے علاقہ مرٹوڑا میں موجود سرکاری دفاتر کے قدیم ریکارڈز کی جانچ کر کے کنبی اندراجات دھونڈ نکالنے کی ہدایات دی تھی اس کام کے لئے ریٹائٹ جج سندیب شندے کی رہنمائی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی پر ان اندراجات کی جانچ کر کے کنبی سرٹیفیکٹ اجرائی کی ذمہ داریاں سو پی گئی تھی متعلقہ سرکاری دفاتر کے قدیم ریکارڈز کی جانچ کی گئی اور اٹھارہ سو اکارنوے میں ہوئی مردم شماری خاصرہ پترک بھاہینی پترک کپترک کل اندراجات بہی انیس سو اکیاون کے نیشنل ریجسٹر حق نوند پتر پھیر پھر پھار سادبارہ گاؤنمونہ پرویشنیرگم نوند وہی ارنود نیپتی نوند وہی مڑی نوند وہی تاڑی نوند وہی جیل کے اندراجات گاؤنواری گوپنی ریجسٹر کرائم ریجسٹر اریسٹ پنچامے ایف آئی آر مدران کوئی بھاگ کے تیرہ اقسام کے دستاویز لینڈ ریکارڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ دستاویز منتخب اور دیگر ریکارڈ کی جانچ کی گئی کچھ رہیان نے ان کے پاس موجود قدیم سرکاری دستاویزات بھی متعلقہ کمیٹی کے سامنے پیش کیے انتظامیہ نے ان تمام اندراجات کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا اور ویب سائٹ پر لوڈ کرنے کی کارروائی جاری ہے انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق اب تک دو کروڑ دستاویزات کی جانچ کی گئی ہے جن میں چھبیس ہزار کنبی دراجات پائے گئے ہیں علاقہ ملٹوالا میں دستاویزات کی جانچ کا کام مکمل ہو گیا ہے اب ریاست کے دیگر علاقوں کے ریکارڈ کی جانچ جسٹس شنڈے کمیٹی کرے گی جس کے لیے کافی وقت درکار ہے متعلقہ کمیٹی کی جزوی ریپورٹ پر حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے اس پر بھی سب کی توجہ مرکوز ہے پاچل گاؤں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد اور انگباز زلے کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹھیل کے ہاتھوں رکھا گیا تعلقہ پیٹھن کے پاچل گاؤں میں ترقیاتی کاموں کو عوام کے نام منصوب کرنے اور کئی کاموں کے بھومی پوجن کے موقع پر رابطہ وزیر سندیپان بھومرے نے اپنے مخالفین پہ تنقید کی اور کہا ہے کہ وہ تعلقہ بھر کے ترقیاتی کاموں کے لیے مسلسل نمائندگی کریں گے اور ان کاموں کے لیے فنڈ کی کمی نہیں ہونے دیں گے بھومرے نے حضب مخالف پر تانا کسا اور کہا کہ ترقیاتی کام ہوں تب بھی ان کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں اور وہ بس میری بدنامی ہی کرتے ہیں انہیں ترقیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس افتتہ ہی تقریب میں زرائی پیداوار بازار سمیتی کے سباپتی راجونا نبھومرے نائب سباپتی رامپاٹل ایرنڈے سابق سباپتی باپوراو پڑوڑے رویندر شیصو دے تعلقہ پرمک اننا لبڑے انکش بوبڑے اور دیگر موجود تھے کمی کورون چالت نستر ٹھیک ہے تمچے آتا دیون تو نکہی کرتا پنجاوان لوکا جا آتا دی تو آتا میں کئی بھوئی سکت نہیں ہے شیورتی جانتا مات ہو چی ایک سانس تا مات ہو چی نہیں جانتا مات ہو چی یہ جانتا حیدو بھن نینہ دھوئی کہ یہ انگیاں مارکہ رکھا ہے پہ مالکہ سانگیتی کی تیچہوں جی سدہ مجھے زیزی کے مدد لگی مالکہ سانگیتی مدد میں اپلے لکھوڑے ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے کے موقع پر زلہ پریشت انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلہ حاصل کرنے والے ہونہار ہینڈی کیپ طلبہ کا استقبال کیا گیا ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق تین دسمبر عالمی یوم معذورین کے موقع پر زلہ پریشت کے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف شعبوں میں گناہ قدر خدمات انجام دینے والے اپاہی جفراد کے استقبال کے لیے ایک تقریب مرٹوڑا ساہت پریشت کے یشونترہ چوہان حال میں رکھی گئی جس میں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی ریجنل ڈپٹی کمیشنر جائشری سونکوڑے زلہ پریشت کے ایڈیشنل سی ای او ڈاکٹر سنیل بھوکرے جنرل ایڈمنسٹریٹر کے ڈپٹی سی ای او سودرشن تپے سوشل ویل فیر آفیسر ڈاکٹر اوم پرکاش راماوت مہاتمہ گاندھی سیواسنگ کے پریجنل ڈپٹی کمیشنر جائشری سونکوڑے نے کہا کہ ہینڈی کیپڈ افراد کو آلہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے غرض سے ان کے لیے علاہدہ یونیورسٹی قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے دیگر مہمانوں نے بھی حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی طور پر کمزور افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی سکیمات ہر ضرورتمند شخص تک پہنچانے کی وہ لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے اس موقع پر میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے دو ہینڈی کیپڈ دلوا کا پرتپاک استقبال کیا گیا اسی طرح زلہ پریشت کیے دفتر کی جانب سے پچاس ہینڈی کیپڈ افراد میں دس ہزار روپیے فی فرد مالی امداد دی گئی اس پرگرام کو کامیاب بنانے میں سن کاملے اور دیگر نے اہم رول ادا کیے عالمی یومِ معذوران کے موقع پر یونیویسٹی کے ڈسپوسٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ہینڈی کیپ کھلالیوں کا استقبال کیا گیا جس میں لگ بگ دو سو کھلالیوں نے شرکت کی یہ استقبالیہ تقریب انتہائی شاندار انداز میں ڈاکٹر بابا صاحب بیٹ کر مراتوڑا یونیویسٹی کے شوبہ کھیل وہ فیزیکل ایجوکیشن راشتری سیوائیوجن پوسٹ گریجویشن اور مینسپل کارپوریشن کے مشترکہ احتمام کے تحت عالمی یومِ معذورین کی مناسبت سے منقض کی گئی اس موقع پر یونیویسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمو دیولے نے اعلان کیا کہ یونیویسٹی کی جانب سے معذور کھلالیوں کے لیے انٹر کالیجس کھیل مقابلے منقض کیے جائیں گے اس پروکار استقبالیہ تقریب میں کمو بیش دو سو معذور کھلالی شریک ہوئے جبکہ سٹیج پر وی سی ڈاکٹر ایولے کی صدارت میں بطارے مہمانے خصوصی مینسپل ایڈمنیسٹریٹر جی شریکان بھی موجود تھے اور دیگر شرکہ میں مینسپل ڈیپٹی کمیشنر انکوش پاندھڑے پروفیسر ڈاکٹر سندیب جکتاپ کریڈا سنچالک پروفیسر ڈاکٹر چیتنا سون کاملے ڈاکٹر ادھے ڈونگرے اور دیگر کئی اہم ترین شخصیات موجود انسپل کی گھروں گھری راشترو وادی مہم کا آغاز تعلقہ وجہ پور سے پارٹی کے زلہ صدر تانگڑے پارٹل کے ہاتھوں کیا گیا راشترو وادی کانگریس کے ریاستی صدر جیند پارٹل کی تجویز و ہدایت پر گھر گھر راشترو وادی کی اس مہم کی پارٹی کے زلہ صدر پانڈرنگ تانگڑے کے ہاتھوں شروعات کی گئی اس مہم کا مقصد پارٹی اور اس کے افکار و خیالات اور کار کردگی کو گھر گھر پہنچا کر پارٹی کو مزید مستحکم بنانا بتلایا گیا ہے وجہ پور میں پارٹی کے تعلقہ صدر منجاہاری پارٹل نے اس پروگرام کا احتمام کیا جس میں زلہ صدر پانڈرنگ تانگڑے پارٹل زلہ کارگزا صدر وشو جیت چوہان زلہ سنگھٹک والمک راو شرساٹ خواتین اکائی کی صدر چھایا جنگلے ویشالی چودری کوما نولے ویجاپور خواتین اکائی کی تعلقہ صدر مندہ تائی جان رہا ہو کانتاوائی تھورات ویلا سمگرے پرکاش باپو تھوبے سمیت کسیر تعداد کارکنان و حدداران مرد و خواتین شریک لائنس کلپ کی جانیت سے ہر سال شہر میں پلاسٹک سرجری کیمپ مناخت کیا جاتا ہے اس سال بھی یہ کیمپ مناخت کیا جا رہا ہے جو سیتالیس ماں کیمپ ہے یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں بھی گئی معروف عالمی شہرتی آفتہ ماہر پلاسٹک سرجری ڈاکٹر شرط کمار دکشت کی یاد میں ہر سال یہ مفت پلاسٹک سرجری کیمپ مناخت کیا جاتا ہے یہ کیمپ اور انگاباد چکل تھانا لائنس کلپ کی جانب سے سڈکو این ون کے لائنس آئی ہسپیٹل میں مناخت کیا گیا ہے تیرہ دسمبر کو کیمپ کے افتتاح کے بعد دن بھر مریضوں کی جانچ ہوگی اور آپریشن کی ضرورت پڑھنے والے مریضوں کو منتخب کر کے انہیں آپریشن کی تاریخ دی جائے گی اسی طرح جمعہ چودہ دسمبر تا سترہ دسمبر بروزتوار تک ایم جی ایم اسپتال میں ہی آپریشن کیے جائیں گے ان آپریشنز میں ڈاکٹر لالا اور دیگر کو ایم جی ایم کے ڈاکٹرز وہ دیگر سٹاف تعاون کریں گے اس طرح کا خلاصہ شہر میں منقد ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے سٹ دیگر کو ایم جی kişی بجلی سپلائی کمپنی کے ساتھ دھوکے بازی کرنے والی خانگی کمپنی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اس مطالبے پر تعلقہ ویجاپور کے ایک ساکن نے مطالقہ کمپنی کے دیویجنل آفیس پر بھوکھرتال شروع کی ہے بھوکھرتالی شہری کا مطالبہ ہے کہ تعلقہ ویجاپور کی کرن الیکٹریکلز نامی ایک خانگی کمپنی کو مہاویترن دفتر کی جانب سے دیئے گئے کاموں کی جانچ کی جائے اور مذکورہ کمپنی کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ دلش کیا جائے اپنے اس مطالبے کو لے کر تعلقے کے ساکن کیلاس باغل نے مہاویترن کے دیویجنل آفیس کے روبرو بھوکھرتال شروع کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ مہاویترن کے افسران سے اس مطالبہ بار بار شکایت بھی کی گئی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے اور کوئی کارروائی نہ کی گئی بلکہ مہاویترن کے مطالبہ افسران مذکورہ کمپنی کرن الیکٹریکلز کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس طرح کا الزام بھی کہلاز باغل نے آیت کیا ہے مجھے اپن چند باشترین چکارن آسے ماجو کہ می گرامین چھے اپنے آدھک شکا بیند ہے دروری صحب یعنی مجھے پانچویس نوو تیویس روزی تکرار گیلی ہو دی وائزاپور تالو کهتی کرن الیکٹریکلز کانٹیکس لے کائی کام دیلیلے تک کام پورنان کارتا تمچہ سممدیت آدھکارن نیتی آنی بیل دیلے یا سندھار می تیاننا سوطا بیٹون تیاننا می تکرار دیلی ہو دی پن تیانی 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 کانٹیکٹر لے پاٹی چی گھات لے نی می یا سا یک اپلا سا سویہ وستفی سنچالک آو جوگی ویباگ سمبجنگر یا انچکڑ می پونات تکرار تیج کلی تیچانان تیانسا آوال ملہ میڑالا تیانسا آوال داشا سانگن دال ملہ شد العال کام میں ستویس نو وentin دیویس رو جی پرنات کرنے کنٹیکٹر نا اسا سانگنے دال آنی تیان چے جے تیان گراہ کچے جے آیو کنیکشن عن طور تیان ليکشن ان تیانی يکونیس میں تیانی ساares دلے لے حکومت و انتظامیہ کی سختیدائیت کے باوجود تعلقہ گنگاپور کے ہیلتھ آفیسر ہیڈ کارٹر پر نہیں رہتے جس کی وجہ سے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے افسران املاد مین پر ان کا کنٹرول نہیں رہا ہے اور علاقے میں منہ بھائی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے لہٰذا اس جانب توجہ کا مطالبہ علاقے کے ساکینان کر رہے ہیں تعلقہ ہیلتھ آفیسر کو تعلقہ بھر کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز پر توجہ دینے وہ نگرانی رکھنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا ہے اور ان اسپتالوں میں ڈاکٹروں و سٹاف کی منمانی کے سبب مریض سہولیات سے محرومی کے شکار ہو کر مجبوراں خانگی اسپتالوں یا پھر جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے رجوع ہو رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ تعلقہ ہیلتھ آفیسر رنگناتو پہ ہیٹ کوارٹر پر تو نہیں رہتے اور پھر بھی حکومت سے ہاؤس رینڈ یعنی گھر کرایا وصول کر کے حکومت سے دھوکہ دہی کر رہے ہیں ان کا ڈیوٹی کا بیشتر وقت اور انگاباد سے آنے جانے ہی میں سرف ہو جاتا ہے اور نتیجتاں دفتر کے کام ادھورے پڑے رہ جاتے ہیں عوام نے عالی افسران سے شکایات بھی کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا ہے جس کے سبب عوام میں ناراضگی کی لہر پائی جا رہی ہے اور انہوں نے زلاف سر برائے صحت سے فوری توجہ دے کر متعلقہ ہیلت آفیسر وہ پی ایش سی کے لاپرواہ میڈیکل آفیسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے نمسکار میں یہ چل گوری بھی ستھارا دکھاری آرکھ گیا اپ لیا گرامین بھاگ مادے گنگا پور تلوکے مادے آس پرانت یک ہی گوگس ویدیکی ویو سائک نہ ہی آنی جر گوگس ویدیکی ویو سائک جراثر تر تشا سوسنا می ویدیکیا دکھاری گرامین لیولا سوے چو تلوکہ پیٹھن کے تیلواری علاقے میں ایک کم سن دوشیزہ کے ساتھ دو بلحواس افراد کی جنسی بربریت کے خلاف دلیت برادری کی جانت سے مورچہ نکالا گیا اور خاتیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا آیا رہے کہ چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی درندگی کا یہ واقعہ گزیستہ سنیچر کو سامنے آیا تھا اس معاملے میں گرفتار کیے گئے ملزمین پر فاسٹ ٹریک کوٹ میں مقدمہ چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دینے متاثرہ دوشیزہ کو فوری طور پر مالی راحت کے بطور پچاس لاکھ روپیے اور سرکاری نوکری دینے اسی طرح والحوس ملزمین پر اٹراسٹی قانون کے تحت مقدمہ چلا کر انہیں سخت سزائیں دیے جانے اور متاثرہ لڑکی کے اہل خاندان کو پولیس کا تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ بھی مظاہری نے کیا ہے اس مورچے و مظاہرے میں کثیر تعداد مرد و خواتین شریک مورچہ شہر پیٹھن کے چھترپتی شیواجی مہارا چوک سے نکل کر مختلف شہرہوں سے ہوتا ہوا تحصیل آفیس پہنچا تھا جہاں تحصیل دار کو میمورنڈم پیش کیا گیا نیز مختلف سنگٹناوں کے قائدین نے مظاہرین کی رہنمائی کی اور اس شرمناک واقعے کی شدید وہ سخت الفاظ میں مظمت کی اپنے شہر سے باہر کسی خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقہ سے متعلق سوال کرنا ایک بیوی کو مہنگا پڑ گیا جس پر شہر مشتعل ہو تھا اور اس نے اپنی بیوی کی بے تہاشا پٹائی کر دی جس کے سبب وہ شدید طور پر زخمی ہو گئی جسے گھاٹی اسپتال میں علاج کی غرصے شریک کروایا گیا تھا لیکن دوران علاج اس کی موت ہو گئی شہر کے خلاف والوج ایمائی ڈی سی پولیس ٹیشن میں کیس درش کیا گیا ہے اور پولیس ملزم شہر کو گرفتار کر چکی ہے ذرائع سے محصول اطلاع کے مطابق رانجنگاؤں شین پونجی کے ساکن سندی پراوت کی بیوی نے اس سے جب اس کے ناجائز تعلقات سے متعلق بات کی تو اس کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بیوی کی جم کر پٹائی کر دی اور رسوی گھر میں رکھے جھارے سے اس پر حملہ کر دیا جس میں خانہ دار خاتون شدید طور پر زخمی ہو گئی متاثرہ خاتون کے بھائی نے اسے علاج کی غرص سے گھاٹی دواخانہ شریک کروایا مگر دوران علاج مذکورہ خاتون نے دم توڑ دیا محلوک خاتون کے بھائی کی شکایت پر اس کے شوہر سندی پراؤت کے خلاف ایمائی ڈی سی والوج پولیس ٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے پولیس ملزم کو گرفتار بھی کر چکی ہے مزید تحقیقات جاری ہیں سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر کی رہائش گاہ میں نخب لگانے والے ملزم کو کرائیم برانچ پولیس گرفتار کر چکی ہے جس کے خبزے سے تین لاکھ بین نو ہزار روپیے مالیت کے زیورات اور نخب رحمت ضبط کی گئی گرفتار شوہ ملزم کا نام نکھل آنند نوگیرے بتایا جا رہا ہے واضح رہے کہ مذکورہ ملزم نے بھو سنگ پورا علاقے کے ساکن سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر کی رہائش گاہ میں نقب لگائی تھی جس کی شکایت متعلقہ پولیس ٹیشن میں کی گئی تھی کرائیم برانچ کے عملے کو اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ ملزم بھیم نگر بھو سنگ پورا علاقے میں موجود ہے جس پر پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا پوچھتاش کرنے پر اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ واردات اس کے کمسن ساتھی کی مدد سے انجام دی ہے پولیس نے گرفتار شدہ ملزم کے قبضے سے نغد رغم اور تلائی زیورات سمیں تین لاکھ بانوے ہزار روپیے مالیت کا مصروقہ سامان زبط کر لیا ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار بھی نظر ڈالتے ہیں آج کی سرفیوں پر ریوینی ڈپارٹمنٹ نے ظاہر کیا اپنی اقتدائی جانچ ریپورٹ بے موسمی برسات کے سبب زلہ اور انگاباد میں 73 ہزار ہٹر زمین پر لگائی گئی ربی کی فصل ہو گئی تباہ بجلی گرنے اور دیگر وجوہات کے سبب چھوٹے بڑے انساٹھ مویشی ہو گئے حلاق علاقہ مرحبہ میں کمبی اندراجات کی جانچ کے لیے کھنگا لے گئے دو کروڑ دستاویزات متعلقہ کمیٹی نے ڈھونڈ نکالے چھوٹے بیس ہزار کمبی اندراجات ریاست کے دیگر علاقوں کے دستاویزات کی بھی ہو گئی جانچ پاچل گاؤں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا اور انگاباد زلے کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل کے ہاتھوں رکھا گیا سنگے بنیاد تعلقہ پیٹن کے سبیدے ہی مقامات کی ہو رہی ترقی سے اپوزیشن کے پیٹ میں ہونے لگی ہے مروڑ کہا بھومرے پاٹل نے اور عالمی یومِ معذوران کے موقع پر مختلف تخاریب کا انہخات مختلف شعبوں میں گران قدر خدمات انجام دینے والے ہنڈی کیپ افراد کا کیا گیا استقبال اور معذورین میں تخصیم کیے گئے امدادی چیکس اسی کے ساتھ ایم سی این ارگنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی